پرس میں کچھ ویب سائٹس پر رمضان میں تیس دنوں کے لیے تیس دعائیں کے شرسک سے ایک پرسد پتری کا پڑکٹ ہوئی ہے جس میں پہلے دن کی دعایاں ہے اللہم مجعل سیامی فیہ سیام الصائمین و قیامی فیہ قیام القائمین و نبہنی فیہ النومد الغافلین و حبلی جرمی فیہ یا الہ العالمین و عفو عنی یا عافین عن المجرمین دوسرے دن کی دعایاں ہے اللہم مقربنی فیہ الی مرضاتک و جنبنی فیہ من سختک و نقیماتک و وفقنی فیہ لقراءت آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین تیسرے دن کی دعایاں ہے اللہم مرزقنی فیہ الذہن والتنبیح و باعدنی فیہ من السفاہت والتنبیح و جعلی نصیبا من کل خیل تنزلو فیہ بجودک یا اجول الاجودین تیسرے دن کی دعایاں ہے اللہم مجعل صیامی فیہ بشکری والقبول علی ما ترضاہو و یرضاہ الرسول محکمتا فروعہو بالعصول بحق سیدنا محمد و آلہ الطاہرین والحمدللہ عب العالمین تو اس پترکہ کو وطرت اور پرکاشت کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرنے کا کیا حکم ہے اور رمضان میں اس کے دوارہ دعا کرنے کا کیا حکم ہے دعا ہی عبادت ہے جیسا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسے ترمیزی وغیرہ نے صحیح اسنات سے روایت کیا ہے اور عبادتوں کے اندر بنیادی سدھان توقیف اور نشید ہے ارتھات جو شریعت سے پرمانت ہے اسی کی سیمہ پر ٹھہر جانا اور کسی بھی عبادت کا کرنا نشید ہے یہاں تکی شریعت سے اس کا پرمان آ جائے اتح سویم کوئی عبادت ایجاد کر لینا یا اسے کسی اوسر پر یا کسی سمہ کے ساتھ جوڑ دینا جائز نہیں ہے سوائے اس کے کی شریعت سے اس پر کوئی پرمان موجود ہو اتح کسی بھی ویکتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ایسی دعائیں نردھارت کرے جنہیں وہ وششت اوسروں پر پڑھیں رمضان میں دعا کرنے کی عبیروچی دلائی گئی ہے پرنتو یہ عبیروچی کسی آدمی کے لیے اس بات کی انومتی نہیں پردان کرتی ہے کہ وہ اپنی اور سے دعائیں آوشکار کرے اور اسے کسی نردھارت سمہ کے ساتھ وششت کر دے مانو کیوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں بلکہ مسلمان کسی بھی سمہ میں اور جو بھی شبد اس کے لیے آسان ہو ان کے دوارہ دنیا و آخرت کی جس بھلائی کے لیے بھی چاہے دعا کرے گا تتہا اسی کے سمان وہ بھی ہے جس سے ودوانوں نے بچنے کی چیتاونی دی ہے جو جن سادھارن کے یہاں پرسد دے کہ وہ حج اور عبرا میں تواف یا سعی کے ہر چکر کے لیے نردھارت دعا وششت کر رکھے ہیں شیخ بن عباز رحمہ اللہ نے فرمایا اس تواف میں اور نہ ہی اس کے علاوہ ان تواف میں اور نہ ہی سعی میں کوئی وششت ذکر تتہا کوئی وششت دعا انیوارج ہے رہی بات اس چیز کی جسے کچھ لوگوں نے عوشکار کر لیا ہے کہ وہ تواف یا سعی کے ہر چکر کو کچھ وششت اذکار یا وششت دعاوں کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو اس کا کوئی آدھار نہیں ہے بلکہ جو بھی ذکر و دعا آسان ہو کافی ہے ہر چکر کی کوئی نردھاری دعا نہیں ہے بلکہ ہر چکر کو کسی نردھاری دعا کے ساتھ رششت کرنا بیدتوں میں سے ہے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ورنط نہیں ہے بلکہ ادھک سے ادھک جو ورنط ہے وہ حجرِ اسود کو اسپرش کرتے سمیں اللہ اکبر کہنا تا تھا یمانی کونے اور حجرِ اسود کے بیچ ربنا آتینا فی الدنیا حسانتا وفی الاخرہ حسانتا وقینا حذاب النار پڑھنا ہے رہی بات شیش چکر کی تو وہ سامان ذکر قرآن کی تلاوت اور دعا میں بتائے گا یا کسی چکر کے ساتھ رششت نہیں ہے ایک اور بات یا ہے کہ انتم دن کی دعا میں ایسی چیز آئی ہے جو پوری اور شریعت کے ورد ہیں اور وہ یا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ارثات ادھکار اور آپ کے اہلِ بیعت کے ادھکار کے دوارہ دعا کے اندر وسیلہ پکڑا گیا ہے دعا کے اندر اس پرکار کے وسیلہ پکڑنے کے بیدعت ہونے اور اس کے بارے میں ودوانوں کے کتھنوں کا ورنن ہو چکا ہے عطا مسلمان کو چاہیے کہ اس پتر کو پرکاشت کرنے میں بھاگ نہ لے بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی شکتی بھر لوگوں کو اس سے سابدان رہنے کی چیتاب نہیں دے عطا مسلمان کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ بیدعت کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے مسلمان اس کے دوارہ اپنے پالنہار کی نکٹتا پرابط کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر بیدعت پتھ برستہ ہے اسے مسلم نے حدیث سنکھیا ایٹھ سکس سیون کے انترگت روایت کیا ہے تثہ دھرم کے اندر بیدعت آوشکار کرنے کے نشددتہ میں پرمانت حدیثیں اور اس سے سابدان کرنے کے بارے میں ودوانوں کے انیک قطن موجود ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے ادھک جان رکھتا ہے